خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی جانب مسترات کب سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی داند کچکچا رہی تھی آدل بیٹ پر بیٹھا اس کے پھٹ پڑھنے کا منتظر تھا تمہارے یہ آہل بھئیہ کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے بلاخر آتش وشاں باہر آنا شروع ہو گیا تھا اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ آدل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آدل نہیں اس کی جگہ آہل بیٹھا ہو مستراب وہ ابھی اپنے بھائی کی حمایت میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مستراب نے تیزی سے نیچے پڑے کشنز کے تابر توڑ حملے کرنا شروع کر دیئے تم نے اگر ایک لفظ بھی اپنے بھائی کی حمایت میں بولا تو یاد رکھنا ہماری دوستی کا یہ آخری دن ہوگا وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی میں ان کی حمایت نہیں کر رہا صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یونیورسٹی کے ٹرپ پر چلے جائیں گے مگر یوں صرف اپنے گروپ کے ساتھ کسی بھی ٹرپ پر جانا ٹھیک نہیں وہ ویسے بھی میں بھی تو نہیں جا رہا تو تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے جانے کا عادل نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا مسئلہ میرا نہیں تمہارے بھائی کا ہے اور تمہارے بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے سات پردوں میں رکھنا چاہتا ہے میرے یونیورسٹی جانے کا سب سے بڑا مخالف وہ تھا ہر کام میں رکھنے ڈالتا ہے سکول سے کالج اور پھر اب یونیورسٹی ہر جگہ خدائی فوجدار بن کر پہنچ جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے یونیورسٹی میں آ کر دو لیکچرز بھی یہ صرف مجھ پر ہر وقت نظر رکھنے کے لیے لیتا ہے میں اب بچی نہیں ہوں انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی اور مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا وہ مجھے تمہارے ساتھ کیسے برداشت کر لیتے ہیں مزدراب کی تنقید بے جا نہیں تھی شروع سے ہی یہ ہوتا آیا تھا آہل اور آدل اس کی پپو نسرت کے بیٹے تھے مزدراب نے ماں کا روپ تو نہ دیکھا تھا مگر نسرت پپو کی آگوش میں چھپتے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی نسرت اور جہانگیر دو ہی بہن بھائی تھے ماں باپ جہانگیر کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے دونوں بہن بھائی کے گھر میں صرف ایک دیوار ہائل تھی مزدراب کی پیدائش کے وقت منتحہ ڈیلیوری میں پیچیدگی کے باعث اپنی نننی پری کو دیکھے بینا اسے پیار کیے بینا ہمیشہ گنین سو گئیں مگر یہ دو سال جہانگیر کے لیے پوری زندگی منتحہ کے بعد اس کی یاد کے ساتھ بتانے کے لیے کافی تھے شادی کے سال بعد منتحہ پریگنٹ ہوئی اور پھر اس کی پیدائش کے وقت ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئیں آدل اور مزدراب دونوں ایک ہفتے کے فرق سے پیدا ہوئے تھے مزدراب نے یہ ہفتہ بہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی مگر منتحہ کی اچانک موت جہانگیر تو کیا نسرت اور شاہ جہان کو بھی شدید تکلیف سے دوچار کر گئی ایک ہفتہ غم میں نڈال رہنے کے بعد نسرت نے آدل کو جنم دیا اور یوں آدل کے ساتھ ساتھ مزدراب کو بھی اپنی گھوٹ میں سمیٹ لیا جہانگیر تو اس قابل نہیں تھے کہ مزدراب کو سنبھالتے اتنا بڑا غم تھا کہ اس سے باہر آنے کے لیے کتنے ہی مہینے لگے اور اس تمام وقت نسرت نے مزدراب کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی آہل پانچ سال کا تھا پھر بھی وہ اپنی عمر کے بچوں کے نسبت کافی سمجھدار تھا جب نسرت مزدراب کو لے کر گھر آئیں تب انہوں نے آہل کو بٹھا کر سمجھائے آہل اللہ نے آپ کو صرف ایک بھائی نہیں ایک بہن بھی دی ہے اور آپ نے اور آدل نے بڑے ہو کر اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی اور مجھ سے بھی زیادہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے آہل نے ان نصیحتوں کو نہ صرف دماغ میں بٹھایا بلکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بھی بنا لیا وہ مزدراب کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو اس کی کلاس کا کوئی لڑکا ہوتا تھا یا لڑکی اگر کبھی آہل کو پتا چلتا کہ کسی نے مزدراب کو تنگ کیا ہے وہ اس سے لڑنے پہنچ جاتا تھا بڑے ہوتے ہوتے یہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئیں کہ مزدراب کے زندگی کے زیادہ تر فیصلے آہل کرنے لگا اور سب اس کی بات کو ترجیب ہی دیتے تھے مزدراب کالیج پہنچنے تک آہل کے اس عمل دخل سے چڑھ کھانے لگی جتنا وہ آہل سے چڑھتی تھی اتنی ہی زیادہ دوستی اس کی آدل سے تھی گھر میں اکثر سب آدل کو مزدراب کی سہیلی کہہ کر چڑھتے تھے مگر آدل کے لیے بھی مزدراب سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں رہا تھا ان کا کھانا پینا ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا تھا آدل وہ واحد لڑکا تھا جو مزدراب کے قریب تھا اور آہل کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر آدل کے علاوہ کسی اور لڑکے کو وہ مزدراب کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا کالیج کے بعد جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تب سے سب سے زیادہ مخالفت آہل نے کی آپ اس کو پرائیویٹ ماسٹرز کروائیں مگر یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی اوزن ناشتے کے وقت وہ ماں سے دو ٹوک انداز میں بولا شکر تھا کہ وہاں صرف آدل نسرت شاہ جہان اور آہل ہی موجود تھے مزدراب اب آہل کے فیصلوں پر ریاکٹ کرنے لگی تھی لہٰذا آہل نے اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا مناسب سمجھا بیٹا آپ کیوں اتنے مخالف ہیں شاہ جہان نے پہلی بار اس کے فیصلے پر اعتراض کیا بابا وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں اور ویسے بھی آئی بی اے کی ریپورٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے وہ انڈے کا پیس کانٹے کی مدد سے موں میں رکھتے ہوئے بولا بیٹا آپ بھی وہیں سے پڑے ہیں چائے کی گھنٹ بھرتے انہوں نے جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا بابا میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے میں لڑکا تھا اسی لیے وہاں کا ماحول ہینڈل کر لیا لمحہ بھر کو باپ کی جانب دیکھا بیٹے عادل ساتھ ہوگا اسی لیے ہمیں کوئی فکر نہیں آہل ہمیشہ سے باپ کی فرما برداری کرتا آیا تھا کبھی ان کے کسی فیصلے سے نہراف نہیں کیا تھا اسی لیے اب کی بار بھی وہ خاموش ہو گیا مگر دل میں کچھ اور بھی تہیہ کر لیا اگلے ہی دن آہل یونیورسٹی پہنچ گیا میں آئی کمنسر سر فخر کے آفیس کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا ارے ینگ مین کیسے ہو آہل کو دیکھتے وہ خوشی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کی جانے بڑھے اسے محبت سے گلے لگایا بیٹھو شکر ہے تمہیں یہاں آنے کا خیال تو آیا اپنی سیٹ سنبھالتے سامنے بیٹھے آہل کو محبت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے آہل ان کے پسندیدہ سٹوڈنٹس میں سے تھے اس طرح کے لڑکے انہوں نے کم ہی دیکھے تھے جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہائیت بعد اب بھی تھا سر آپ نے کچھ دن پہلے ایک آفر کی تھی کہ میں ہفتے میں تین دن آرزی لیکچرار کے طور پر فنانس کی کلاس لے لیا کروں آہل نہ کچھ دن پہلے کی سر فغر کی آفر انہیں یاد دلائی بلکل اور ابھی تک میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں ان کی بات پر وہ ہالے سے مسکر ہے سر میں تیار ہوں آپ مجھے ٹائمنگز بتا دیں اس حساب سے میں آفیس اور یہاں کی ٹائمنگز منج کر لوں گا ایم بی اے کرنے کے بعد سے وہ اپنے بزنس پر توجہ دینے لگا تھا سر فغر نے کچھ دن پہلے اسے یہ آفر کی تھی وہ فنانس من اتنا ماہر تھا کہ سر فغر جو کہ آئی بی اے کے ڈین تھے وہ چاہتے تھے کہ آہل ان کے سٹوڈنٹس کو فنانس پڑھائے تب تو اس نے منع کر دیا کہ اس کے لیے بزنس کے ساتھ اسے منج کرنا مشکل لگ رہا تھا لیکن اب مستراب کے قریب رہنے کے لیے اس نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مستراب یونیورسٹی آئے گی تو وہ بھی یہاں لازمی آئے گا ارے یار تینکیو سو مچ تم نے میری آفر پر بلاخر گھور کر ہی لیا میرے اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بات کسی آنر سے کم نہیں ہوگی کہ تم جیسا بریلینٹ سٹوڈنٹ یہاں ہمارے آنے والے نئے بچوں کو پڑھائے تو بس پھر تم کل سے ہی جوائن کر لو وہ خوشی سے بولے آہل نے کچھ مزید تفصیل پوچھی اس نے گھر میں کسی کو اس سارے معاملے کی بھنک تک نہیں پڑھنے دی وہ مستراب کی اپنے لیے بڑھنے والی بیزاری سے بہت اچھی طرح واقف تھا اس کی روبدار شخصیت کے سبب وہ کبھی خود سے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی لیکن آہل کو دیکھتے ہی جو بارہ اس کی شکل پر بچتے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا اب تو وہ گھر پر بھی اس وقت آتی تھی جب آہل نہیں ہوتا تھا اس سب کے باوجود اسے مستراب کے لیے فیصلے کرنے اور ہر لمحہ اس پر چیک رکھنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود خود کو اس سب سے روک نہیں پاتا تھا اوف مجھے یقین نہیں آ رہا میں یونیورسٹی میں موجود ہوں مستراب کی خوشی سے چہتی آواز آدل کے کانوں سے ٹکرائی یونیورسٹی میں آج ان کا پہلا دن تھا آدل موبائل پر کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھا اس کے سب سیکرٹ آفیئرز کی مستراب کو خبر ہوتی تھی آہل کے مقابلے میں آدل کافی لابالی تھا خوبصورتی دونوں بھائیوں پر ختم تھی مگر آہل کی پرسنالٹی میں جو روب اور دب دبا تھا وہ آدل میں نہیں تھا جوں ہی آدل نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے موبائل سے نظر ہٹائی ایک غیر ارادی نکاح دروازے کے باہر گئی اور ساکت ہو گئی ہم واقعی خواب دیکھ رہے تھے آدل آہستہ آواز میں بڑھ بڑھ آیا مستراب کے نگاہ ابھی تک دروازے پر نہیں پڑی تھی جہاں سے آہل کلاس میں آ رہا تھا مگر روسترم تک پہنچنے تک نہ صرف وہ آدل اور مستراب پر ایک اچھٹی سی نگاہ ڈال چکا تھا بلکہ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے مستراب بھی باقی سب سٹوڈنٹس کی طرح آہل کی تازیم میں کھڑی ہوئی مگر آنکھیں حیرت اور صدمے کی زیادتی کے باعث پھٹنے کے قریب تھیں آہ آدل اپنے ساتھ حیران اور کسی قدر پریشان کھڑے آدل کو وہ بس اتنا ہی کہہ پائی سیڈ ڈونہ ایویون میرا نام آہل ہے اور میں آپ کو فنانس پڑھاؤں گا امید ہے آپ سب بھی میرے پیریڈ میں اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھیں گے جیسے میں اپنی توجہ آپ سب پر مرکوز رکھوں گا آج تو چونکہ پہلا دن ہے تو ہم ایک دوسرے سے متعرف ہو جاتے ہیں آغاز میں خود سے کرتا ہوں میں یہی کا سٹوڈنٹ تھا پانچ سال پہلے میں یہاں سے فارغ ہوا تھا اور اب آج پھر سے یہی ہوں لیکن اس روزٹرم سے ادھر کی سیٹ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے سوائے پڑھنے اور اچھے گریڈز لینے کی لیکن یہاں اس روزٹرم کے اس جانب کی ذمہ داری بہت مشکل ہوتی ہے جس میں نہ صرف اپنی جاب کے ساتھ انصاف کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے بلکہ سب بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے میں لوگوں میں سے نہیں جو اپنی غلط بات پر بھی ڈٹ جائیں ہم ٹیچرز بھی انسان ہوتے ہیں جہاں میری غلطی دیکھیں مجھے ضرور متوجہ کریں چلیں جی اب یہ رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پورا سر باتوں سے سب کو متاثر کرتے اس نے تاروف کا سلسلہ آگے بڑھایا لڑکیاں تو لڑکیاں سب لڑکے بھی اس سے متاثر نظر آ رہے تھے مگر دو لوگ ایسے تھے جو اس کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو رہے تھے بلکہ غصے سے اسے گھور رہے تھے اور وہ عادل اور مستراب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے سارا دن عادل اور مستراب پریشان رہے گھر آتے ہی دونوں نصرت کے سر ہو گئے ماما آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ بھئیہ نے ہماری یونیورسٹی جوائن کی ہے عادل ناراضگی سے بولا کیا مطلب نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں عادل اور مستراب کے گھر آتے ہی وہ کھانا لگا چکی تھی تینوں کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ عادل نے بات کا آغاز کیا آپ کو پتہ ہے آہل بھائی ہمیں فنانس پڑھائیں گے مستراب کی آواز میں واضح دکھ تھا کیا کہہ رہے ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آہل کہاں سے آگیا تمہاری یونیورسٹی میں ان کے علجنے پر عادل نے سارا واقعہ بتایا آہل نے تو ذکر تک نہیں کیا پرسوچ انداز میں کہا وہی تو یہاں تو انہیں برداشت کرتے ہیں اب وہاں بھی کرنا پڑے گا نزراب دانت پیس کر بولی نسرت نے اسے تاسو بھری نظروں سے دیکھا ساری پوپو لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں وہ مو بسور کر بولی بیٹا وہ تم دونوں کے بھلے کے لیے کہتا ہے اچھا چلو اب خاموشی سے کھانا کھاؤ رات کو آئے گا تو پوچھوں گی وہ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کر کے بولی رات میں جب نسرت اسے دودھ کا گلاس دینے گئیں تب انہیں آہل سے یونی کے بارے میں پوچھنا مناسب لگا تھینکیو ماما ناک کر کے اندر آئیں تو وہ بیٹ پر کچھ کتابیں بکھرائے نظر آیا سائیڈ ٹیبل پر گلاس رکھا وہ تشکر سے کتاب سے نظر ہٹا کر ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی بیٹ پر بیٹھتے اسے سوالی اور نظروں سے دیکھ کر پوچھا آہل کا دودھ کا گلاس تھامتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا میرے پروفیسر سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کافی دفعہ کال کر کے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہہ چکے تھے انہیں بار بار منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور کچھ ایکسٹرہ ٹائم تھا میرے پاس تو سوچا کہ جوائن کرنے میں حرج نہیں ویسا بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ سٹڈی سے انٹچ رہنا چاہیے اور مجھے یہ بہترین موقع لگا کیوں کوئی پرابلم ہے کیا بڑے سرسری انداز میں اس نے وجہ بتائی نہیں مسالہ تو کوئی نہیں ہے مگر مجھے لگا کہ کوئی اور بھی وجہ ہے انہوں نے کھوچتی نظروں سے اسے دیکھا ماں تھی کیسے نہ اس کے دل کے حال سے واقف ہوتی وہ اپنی بے ساختہ مسکراہت بڑی مشکل سے دبا گیا کونسی وجہ آنکھوں میں ہلکی سی شرارت لیے انہیں دیکھا آہل اتنی پابندیاں نہ لگاؤ اس پر مجھے ڈر ہے وہ تم سے متنفر نہ ہو جائے نسرت فکر مند لہجے میں بولی ماما نئے پابندیاں نہیں لگاتا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ منتہا مامی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز مانتے ہیں کہ کہیں وہ ان کی کمی محسوس نہ کرے جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو بلکل الگ ہے یہ سب کر کے آپ اسے ابنورمل بنا رہے ہیں ابنورملٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی پاگلوں سی حرکت کرتے بلکہ جس چیز میں انسان انتہا پر نکل جاتا ہے وہ پھر نورمل نہیں رہتا آپ کو اسے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ مجھے اور آدل کو کرتی ہیں کبھی ڈانٹتی بھی ہیں ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتی میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا بلکہ آپ کا ایسا کرنا بلکل صحیح ہے اولاد کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر چیز ملنا ضروری نہیں ہے کبھی کسی چیز کے لیے سبر بھی کرنا ہوتا ہے انتظار بھی کرنا ہوتا ہے ماں باپ کی محنت اور کمائی کا احساس اولاد کے اندر ہونا بہت ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے بلکہ صرف اسی لیے کئی بار ہمیں منع کرتے تھے کہ ہمیں انکار کا عادی ہونا چاہیے کیونکہ زندگی ہمیں ہر چیز نہیں دیتی اور بچوں کو اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا مجھے بھی نہیں تھا ہاں مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے تو میں شکرہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا ہے تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھینا ہو جائیں مگر ماما آپ لوگوں نے یہ بات مزراب کے لیے کیوں نہیں سوچی آپ نے مامو کو یہ سب کیوں نہیں سمجھایا آپ اس کی ماں تو بن رہی تھی مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسری رشتے کا لحاظ بھی کیا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے یہ سب محسوس کیا اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا بچوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے بلکہ ان کے اردگرد موجود ان کے رشتے ہوتے ہیں بچے آپ زد سے ہٹنا سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں آتا ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے میں مزراب سے جیلس ہوتا ہوں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے اس سے کہی زیادہ مجھے بھی پیاری ہے وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے مگر میں یہ سب اس کے موں کے بگڑتے زاویے دیکھ کر روک نہیں سکتا وہ تو نہیں جانتی مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لئے کس قدر خطرناک ہوتی ہے ذرا سی بے توجی ان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اب بے شک اس سے ویسے ہی رہیں جیسے کہ ہیں کیونکہ اب آپ کے اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہاں میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دیں میں تو برا ہی بن چکا ہوں لہٰذا بنے رہنے دیں وہ مسکراتے ہوئے انہیں اتنی باریکیاں بتا گیا تھا جو شاید واقعی انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھی انہیں آہل کی اتنی سمجھداری پر آج بے حد فخر ہوا وہ شروع سے جانتی تھی کہ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ سماددار اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے لیکن مزراب کے معاملے میں وہ اس قدر سمجھداری کا ثبوت دے گا یہ وہ بلکل نہیں جانتی تھی تم صحیح کہہ رہے ہو اس نہج پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں اگر تم یہ روک ٹوک نہ رکھتے تو شاید ہمارے اس طرح سے وہ بہت پہلے بکڑ چکی ہوتی بین ماں کے بچوں کی تربیت کرنا بے حد آزمائش طلب کام ہے باپ کے بغیر تو اولاد سروائیو کر لیتی ہے مگر ماں کے بغیر بچے رل جاتے ہیں اصل تربیت ہی ماں کرتی ہے وہی نہ رہے تو کون اچھا برا سکھاتا ہے میں نے بس یہی سوچا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھاؤں مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت میں بھی جا سکتی ہے تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جنجلاتی ہے مگر وہی بات کہ کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ کاموں کو نہیں بھی کرنا زندگی میں کبھی نہ بھی سننی ہے اس کے اگلے گھر جانے والی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہاں مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل اور صبر والا ہونا چاہیے مگر آہل میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے انہوں نے تشویش سے کہا وہ حقیقت میں اب مزراب کا آہل کے متعلق رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی کچھ نہیں ہوگا ماما یہ اس کے وقتی رییکشنز ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی ماں کو تسلی دلائیں اللہ کرے ایسا ہی ہو وہ سچے دل سے دعا کرتے ہوئے بولیں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا وہ ان کے گود میں رکھے ہاتھوں کو تپ تپا کر بولا لیکن نسرت کا یہ خدشہ غلط نہیں تھا کہ وہ دن بدن آہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی جب اس کے سب بڑے اس کی بات مان لیتے تھے تو آخر اسے کیا پر خواش تھی کہ وہ مزراب کی ہر بات میں ٹانگڑانے پہنچ جاتا تھا جیسے تیسے کر کے یونی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی اور یہ سب کرتے ایک سمیسٹر گزر چکا تھا اس کی اور آدھر کی اپنے کچھ کلاس فیلوز سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اس دوستی کی وجہ ان کی اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنا دی تھی ان کے گروپ میں چار اور لڑکے اور لڑکیوں کا اضافہ کیا تھا اور وہ سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے تھے ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا کلاس کا سی آر بھی تھا اور ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بھی مقبول تھا مگر اس کی توجہ کا مرکز مزراب تھی مزراب کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہیں وہ بھی لڑکی تھی اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی مگر وہ اپنی اس خواہش کے لیے کبھی غلط راستوں کی جانب نہیں آئی تھی شاید اس کی زیادہ تر توجہ آہل تھا جس کی کڑی نظریں اسے اس طرح کی کوئی بھی خواہش کرنے سے ہمیشہ رکتی رہی تھی مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر آہل نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا اور یہی چیز اسے کھولاتی تھی اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں دو تین دن کا کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں پہلے سمیسٹر کے بعد بریک آیا تھا ایک ہفتے کی چھوٹیاں تھی لہٰذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا عادل نے یونیورسٹی میں تو ہامی بھر لی مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے جہانگیر، آہل اور شاہ جہان کی موجودگی میں عادل کو یہ بات کرنا مناسب لگا مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا سب سے پہلا انکار آہل کی جانب سے آیا تھا یونیورسٹی ٹرپ کی بات اور ہوتی ہے اس میں ٹیچرز اور کچھ اور سٹاف بھی موجود ہوتا ہے مگر یوں صرف ایک گروپ کی صورت کہیں جانا ٹھیک نہیں آہل چاہول کھاتے بڑے آرام سے ان دونوں کے پروگرام پر پانی پھیر رہا تھا جبکہ کسی بڑے نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا مزراب نے کچھ چبانے والی نظروں سے اسے دیکھا آہل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ اسے گھو رہی ہے لیکن بھائی وہ لوگ بہت اچھے ہیں عادل نے منمناتی آواز میں کہا تمہیں کتنا وقت ہوا ہے انہیں جانتے ہوئے آپ سالوں لوگوں کے ساتھ بھی گزار لیں تب بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیسا ہے تمہاری بات ہوتی تو پھر بھی میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا اول تو ملنا نہیں چاہیے لیکن مزراب اپنی بات روک کر اس نے مزراب کی جانب دیکھا جو اس کے ایک ٹک دیکھنے پر گھبرا کر نظریں جھکا گئی مزراب کی وجہ سے تو میں کسی بھی قسم کا مارجن نہیں دوں گا تم دونوں کو گھومنا پھرنا ہے میں کچھ دنوں کا آفیس سے آف لے کر جہاں کہوں گا لے جاؤں گا آہل شہزاد کا جھکاؤ مزراب کی جانب دیکھ چکا تھا مگر مزراب نے چونکے ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں کی تھی لہٰذا اس سے زیادہ ٹنشن نہیں تھی وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پروگرام شہزاد نے بنایا ہے بظاہر کوئی جتنا بھی شریف نظر آئے مگر پھر بھی ہم کسی کے اصل کو جانے بینا کوئی حتمی رائے کبھی نہیں دے سکتے بظاہر شہزاد شریف لڑکا لگتا تھا مگر اس نے یہ پروگرام کیوں ترتیب دیا آہل کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی عادل اور مزراب نہیں جانتے تھے کہ صبح میں یونیورسٹی کے کاریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ان کے اس پروگرام کے بارے میں باخبر ہو چکا تھا ان کا گروپ کاریڈور میں بیٹے خوش گپیوں میں مصروف تھا تب ہی گزرتے ہوئے آہل نے ان کی باتیں سنی تھی مزراب نے غصے بھری نظر اٹھا کر آہل کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی بھوک ختم ہو چکی تھی اس نے فوراں کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے آہل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا آپ لوگوں نے جانا ہے تو اپنا پروگرام سٹ کر لو نصرت نے فوراں آہل کی حمایت کی آہل تم پرسوں تک زکاہ گروپز کا ٹینڈر مکمل کر لو پھر پرسوں ان دونوں کو لے کر نوردن ایڈیاز چلے جانا چاہ جہان نے بھی حمایت کی عادل بھی خوش تھا کہ مقصد ان کا گھومنا پھر نہ ہی تھا مگر مزراب اپنی خواہش کے رد کیے جانے پر بری طرح کھول رہی تھی سب کے ٹیبل سے اٹھتے ہی وہ بھی غصے سے بھری عادل کی کمرے میں پہنچی تھوڑی دیر عادل پر غصہ نکال لینے کے بعد وہ نیچے کچن میں آئی نصرت دودھ گرم کر رہی تھی کیا ہوا میرے بچے کو انہوں نے اس کا بھولا مو دیکھ کر اسے پچکا رہا آہل بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں وہ رونے کو تھی بیٹا اس نے صحیح کہا ہے دیکھو میری جان لڑکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن لڑکی ذات کے لیے بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اسی لیے مجھے آہل کے فیصلوں میں کوئی برائی نظر نہیں آئی ویسے بھی تم دونوں نے آؤٹنگ پر ہی جانا تھا نا تو آہل لے جائے گا وہ اسے سمجھانے لگیں کچھ باتیں سمجھ آئیں کچھ اس کے سر پر سے گزر گئی یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی لائیں میں آہل بھائی کو دودھ دیں انہی کپوں میں دودھ نکالتے دیکھ کر وہ کچھ سوچ کر بولی ہاں ضرور اور دوستی بھی کراؤں انہوں نے شرارت سے اس سے دیکھا کہیں بن ہی نہ جائے میرے دوست وہ سر جھٹک کر بولی دودھ کا گلاس تھام کر سیڑھییں چڑھ کے آہل کے کمرے کے باہر رکھ کر اپنے آپ کو اس سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار کیا ناک کرنے پر کمن کی آواز آئی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی آہل سامنے رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا مزراب کی جانب پشت تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس وقت دودھ کا گلاس لیے مزراب آئے گی ٹیبل پر اس کے قریب گلاس رکھا مگر آہل کو متوجہ نہ دے کر اس نے گلہ کھنکارا اب کی بار آہل نے چونکر دائیں جانب دیکھا آنکھوں میں حیرت سے مٹ آئی آپ؟ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے دھوک نگل کر اس کی جانب دیکھے بینہ آنکھیں نیچے کیے بولی کہو آہل سمجھ گیا کیا کہنا ہوگا لیز ہمیں گروپ کے ساتھ جانے دے نا آخر آپ بھی تو یونیورسٹی ٹائم میں اپنے فرینڈز کے ساتھ کبھی کہیں کبھی کہیں جاتے رہتے تھے انگلیاں چٹکھا کر اس نے آہل کو یاد کروایا مزراب ہمارے گروپ میں کوئی لڑکی نہیں تھی آہل نے دودھ پیتے ایک اچھٹی نظر اس پر ڈال کر کہا اوفو تو ہم وہاں کون سا افیرز چلانے جا رہے ہیں صرف گھومنے ہی تو جا رہے ہیں اپنی بات منوانے کے چکر میں وہ یہ بھول گئی کیا وہ کتنی فضول بات گئے گئی ہے آہل کے چہرے کے تاثرات اس کی بات پر بدلے انف مزراب غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارتے ہوئے اس نے مزراب کو خاموش کروایا مزراب ڈر کر تبک گئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا اتنی بڑی ہو گئی ہو آپ کہ اس طرح کی گفتگو مجھ سے کرو سخت لہجے میں اس کی کلاس لی پتہ نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے کیوں اتنی روک ٹوک کرتے ہیں میں اب چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ جس کے فیصلے آپ کرتے پھریں میں اب بڑی ہو چکی ہوں اور اب مجھے آپ تو کیا کسی کے حکم کی ضرورت نہیں وہ لاوہ جو نجانے کب کا اس کے اندر پل رہا تھا بلاخر باہر آ گیا جانتا ہوں مگر یہ یاد رکھنا کہ جو لڑکیاں باگ ہی ہوتی ہیں وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں آپ ہم سب کو بہت عزیز ہو اور ہم ایسا بلکل نہیں چاہتے آہل کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا لیکن مزراب کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس نہیں تھا مزید کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی مگر جاتے جاتے جن تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا وہ احل کو مسترک کر گئی اور اگلے دن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مزراب نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا وہ ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہے نسرت جس لمحے احل کو مزراب کا فیصلہ بتانے آئی پریشانی سے اسے پوچھنے لگی ٹھیک ہو جائے گی آپ پریشان نہ ہو انہیں تو تسلی دلا دی مگر خود وہ ان سے زیادہ پریشان تھا اس دن کے بعد سے مزراب نے احل سے بات چیت بلکل بند کر دی تھی سب گھر والے اس ناراضگی سے واقف تھے مگر اسے وقتی رییکشن سمجھ کر اگنور کرتے رہے مگر یہ اگنور کرنا ہی انہیں مہنگا پڑ گیا تھا مزراب احل کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ اسے چڑھانے کی خاطر شہزاد کی جانت جھکاؤ بڑھانے لگی احل اس کی خاموشی سے یہی سمجھا کہ اسے احل کی بات سمجھ آ گئی ہے اور اب وہ کبھی ایسی حرکت نہیں دہرائے گی لیکن یہ سب کی خام خیالی تھی کافی سارے دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک دن آہل یونیورسٹی کے کیفے میں آیا اپنا برگر لے کر جس وقت وہ ٹیبل کی تلاش میں مڑا نظر سیدھا سامنے بیٹھی مزراب پر پڑی جو عادل کے ساتھ نہیں بلکہ شہزاد کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی اس کی باتوں پر وہ نظر جھکا کر شرم سے ہنس رہی تھی آہل کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا وہ تیر کی طرح ان کی ٹیبل کے پاس پہنچا مزراب یہاں کیا کر رہی ہو اٹھو یہاں سے ان کے قریب آتے وہ مزراب سے درشت لہجے میں مخاطب ہوا شہزاد نہ گھبرائیا نہ پریشان ہوا ایک سرسری نگاہ ہر پر ڈالی مزراب تو اسے دیکھ کر اور اس کا حکم سن کر بلکل ہی آپے سے باہر ہو گئی I'm sorry لیکن میں آپ کی حکم ماننے کی پابند نہیں غصے سے سر جھٹک کر وہ دوسری جانب دیکھنے لگی آپ کو سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں اٹھو یہاں سے آہل کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے مجمع کے سامنے وہ یوں بدلہازی کا مظاہرہ کرے گی تلخی خود بخود لہجے میں دھرائی اب کی باہر اس نے مزراب کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ کلائی پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا آہل کے اس حرکت پر وہ حیرت سے مو کھولے اسے دیکھنے لگی شہزاد بھی مشتعل ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا آپ اس کے صرف ٹیچر ہیں ٹیچر ہی بن کر رہے ہیں یہ سب آپ کو سوٹ نہیں کرتا وہ میری کلاس فیلو ہے میں جب چاہوں اس سے بات کروں آپ یہ سب کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ غصے سے بولا کیفے میں سناٹا چھا چکا تھا سب آہل کو جانتے تھے وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں رہا تھا اب کہاں ایک سٹوڈنٹ پر یوں حق جھتا رہا تھا سب کے ذہنوں میں کیوں کا سوالیا نشان گردش کر رہا تھا میں مزراب کا ہزبین ہوں اور یہ سب کرنے کا مجھے حق ہے آئندہ اس سے دور رہنا نہیں تو میں تم جیسوں سے بہت اچھے سے نپٹنا جانتا ہوں انگلی اٹھا کر شہزاد کو وان کرتا جو انکشاف وہ کر گیا تھا وہ مضاحمت کرتی مزراب کو ساکت کر گیا آہل کے ساتھ گاڑی میں بیٹنے تک اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا جو ہی گاڑی جھٹکے سے ایک اشارے پر رکی مزراب بھی اپنے ہواسوں میں واپس آئی گردن موڑ کر آہل کا چہرہ دیکھا جہاں چٹانوں سی سختی در آئی تھی آپ نے وہ سب صرف مجھے وہاں سے اٹھانے کے لیے کہا تھا نا ہم میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے نا اٹک اٹک کر وہ بمشکل اپنا خدشہ الفاظ کی صورت ظاہر کر پائی آپ سے پوچھ رہی ہوں اپنی بات کے جواب میں اسے خاموش دے کر چلائی سن رہا ہوں میں آپ کی طرح کان اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا مگر آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں غصے سے ایک نظر اس کو دیکھ کر بولا کیوں؟ کیوں پابند نہیں ہیں آپ میرے؟ اگر مجھے آپ اپنی جاگیر سمجھ کر ٹریٹ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ آپ سے کوئی حساب کتاب مانگ سکتی؟ اب کی باہر بے بسی سے روتے ہوئے مزراب کے حوصلے دم توڑ گئے آخر آہل کو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ سے اس بات سے جیلس رہے ہیں کہ نصرت پپو مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ آدل آپ کی جگہ مجھ سے اتنا کلوز کیوں ہے؟ اور شاہ جہان انکل میری کسی بات کو رد کیوں نہیں کرتے؟ مگر یہ سب ان سب لوگوں سے کرنے کو میں نے تو نہیں کہا میری ممہ کی اگر جلدی ڈیتھ ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پپو اور باقی سب مجھ سے محبت کرنے لگے آپ کے مقابلے میں مجھے ترجیح دینے لگے تو اس سب میں بھی میرا کیا قصور ہے؟ لیکن نہیں آپ نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے مجھے ہر ایک کے سامنے برا بنانے کا اب اگر شہزاد میری جانے متوجہ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کو گوارہ نہیں؟ آخر آپ کی یہ دشمنی کب ختم ہوگی؟ اس جیلسی کا کوئی اختتام بھی ہے کہ نہیں؟ اور آج آپ نے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا؟ نہ جانے کس کس نے وہاں سن لیا اور اپنے دل کی بھڑاز نکال کر وہ بے بسی سے سر تھامے بیٹھی تھی یہ جانے بینا کہ اس کے اندر کا غبار کسی کی پوری ہستی کو جھنجوڑ کر رکھ گیا تھا وہ یہ تو جانتا تھا کہ مزراب اسے برا سمجھتی ہے مگر اس حد تک یہ آج اس کے الفاظ نے اچھے سے واضح کر دیا تھا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی شاید آپ جیسے بے وکوفوں کے لیے ہی کہا گیا ہے اور میرا اور آپ کا رشتہ مجھے کس حد تک آپ کی زندگی میں انوالمنٹ کی اجازت دیتا ہے وہ آج آپ مامو سے پوچھ لینا کیونکہ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ میرے متعلق جس قدر نفرت آپ کے دل میں ہے وہ میری کسی بھی بات پر آپ کو یقین کرنے کی اجازت نہیں دے گی لہٰذا بہتر ہے کہ آپ مامو یا پھر ماما سے ہی اس بات میں چھپی سچائی کے بارے میں پوچھنا گھر کے آگے گاڑی روک کر اسے اترنے کا اشارہ کیا آہل کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا مگر مزراب اس کی بات پر دہل کر رہ گئی تھی خاموشی سے بیگ پکڑ کر گاڑی سے اتری جیسے کسی ٹرانس کسی کی موسیقی